اسلام علیکم ویئرز میں ہوں فیضہ اور یہ ہے کھانا پکانا ان ویلوگز یوٹیوب چینل آج میں آپ کے لیے بہت زبردہ سنیک کی ریسپی لائی ہوں آپ اسے بہت آسانی گھر میں منا سکتے ہیں اور سب چیزیں گھر میں آویلیبل ہوتی ہیں بہت ہی ٹیسٹی ہے بہت ہی سمپل ہے تو میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ تھوڑی سے ٹویسٹ کے ساتھ بتاتی ہوں کہ یہ کیسے بنتے ہیں جی ویرش سب سے پہلے میں نے آلو لیا ہے تقریباً ہاف کےجی اور ان کو اچھے سے وائل کر کے اچھے سے میچ کرنا ہے کہ یہ بلکہ بہت ہی سوفٹ سا سمودھ سا مکسچر بن جائے اس کے بعد میں اس میں ڈال رہی ہوں دو بڑے چمچ میدے کے اس کے ساتھ اس میں ڈالنی ہے ایک انڈے کی زردی سفیدی نہیں ڈالنی ہے صرف زردی ایک بڑا چمچ دودھ کا ڈالنا ہے اس کے بعد میں اس میں سپائسز ایڈ کروں گی نمک ہزپ زائکہ اپنے زائکے کے حساب سے آپ ڈالیے اس کے ساتھ لال کٹی ہوئی مرچ آدھا چمچ اور کالی مرچ اس کے بعد ڈالنی ہے تقریباً وہ بھی آدھا چمچ ڈال رہی ہوں میں اور اس کے بعد اسے اچھے سے ان تمام سپائسز کو اور چیزوں کو جو ہے وہ آ Luوں میں اچھے سے مکس کرنا ہے یہ دیکھئے اچھے سے یہ مکس ہو گئے ہیں اب اس کے بعد کیا کرنا ہے سب سے پہلے اس میں ڈالنی ہے سوز مرچ بہت باری کٹی ہوئی اب میں اس میں ڈال رہی ہوں dhanیا دھنیا اور سوز مرچ کو آ Luوں میں اچھے سے مکس کرنا ہے اور اچھے سے مکس کرنے کے بعد کیا کرنا ہے اسے تقریباً 45 منٹس کے لیے آپ فریج میں رکھ دیں تو اس کا بیٹر جو ہے آپ آسانی سے پھر بنا سکیں گے اس سے یہ دیکھیں پھر اس کے اپنے کیسے بنانی ہیں یہ اس طرح سے اس کی شیپ دے کے درمیان میں اس کے رکھنی ہے چیز میں نے چیڈر چیز یوز کی ہے آپ چاہیں تو کوئی سی بھی چیز یوز کر سکتے ہیں اس میں اور چیز اس میں ڈالنے کے بعد اسے اس طرح سے بند کرنا ہے اس کی جو شیپ ہوتی ہے وہ تھوڑی سی اس طرح سے لمبائی میں ہوتی ہے اچھی لگتی ہے وہ اسی طرح سے میں نے یہ سارے بنا لیے ہیں اب کیا کرنا ہے سب سے پہلے ایک قدر دنڈا لینا ہے اور اس کو اچھے سے پھینٹنے کے بعد اچھے سے اس کو پھینٹ لینا ہے اور اس میں تھوڑی سی نمک مرچو ہے وہ ٹیسٹ کے لیے ایڈ کر دینی ہے لیکن اس میں بھی آلوالے میکسچر مبھی نمک میشے تھے تو اس میں دھیان سے بس ہلکا سا ٹیز دینے کے لیے میں ڈالوں گی تو نمک من شیل کے اسے اچھے سے مکس کر لینا Ahh اور اس کے بعد ہم نے جو پوٹیٹو کریکٹ Antonioacrax بنا کے رکھی ہوئی ہیں تو اس کو ہم آم آم آمل اڈے میں ڈپ کریں گے انڈے میں اچھے سے ڈپ کرنے کے بعد اسے بریڈ کرمز میں ڈپ کریں گے اور اسے اچھے سے ڈپ کرنا ہے اسے اچھے سے اس کی بریڈ کرمز کے لیئر لگانی ہے تاکہ جو اندوری چیز ہے وہ باہر نہ نکلے اور اس طرح سے یہ بن کے اسے فرائے کرنا ہے اور آہستہ آہستہ میں سارے ڈالتی جاؤں گی اور انہیں فرائے کرتی جاؤں گی بہت جلدی فرائے ہو جاتے ہیں اور زیادہ اسے فرائے کرنا بھی نہیں کیونکہ اگر زیادہ فرائے کریں گے تو پھر جو اندر ہم نے چیرر چیز ڈالی ہے وہ نکل جائے گی اور اس کو بڑا اچھا گولڈن سا کلر دینے کے بعد اسے ہم نکال لیں گے اچھے ویورز اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں آپ پہلی دفعہ میرے چینل پر آئے ہیں تو اگر آپ کو میری ریسپیز اچھی لگتی ہیں آپ کو یہ ویڈیوز اچھی لگتی ہیں یہ چینل اچھا لگتا ہے تو اسے ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور اس ویڈیو کو لائک پہ ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میری ہر آنے والی نئے ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے یہ دیکھئے اچھے ویورز یہ دیکھئے بڑی مزے کہ یہ سنیک جو ہے وہ چائے کے ساتھ تیار ہے بہت ہی ایزی بہت ہی زبردست ہی تو آپ ضرور پرائے کیجئے گا اور یہ دیکھئے کتنی کرسپی بنے ہیں ضرور پرائے کیجئے گا اور مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے آپ کو میری یہ ویڈیو کیسے لگئے شکریہ